آئی حضرات میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اپنے ایک اور مہمان شاعر کو زحمت سخن دوں وہ شاعر جس کا تعلق بنیادی طور پر الہباد سے ہے وہ الہباد جو سنگم کی نگری ہے وہ الہباد جو امرودوں کے لئے مشہور ہے وہ الہباد جو نرالہ و فراق جیسی بڑی شخصیتوں کو پیدا کرتا ہے لیکن وہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں اس وقت پنجاب میں مقیم ہے اور امرسر میں وہ آئی جی کرائم ہے تو آپ جانئے کہ ایسی شخصیت جو ایک بڑی سرزمین سے تعلق رکھتی ہے اور ان کی ذمہ داریاں آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ وہ آئی جی کرائم ہے اس کے علاوہ بی ایس ایپ پر بی ایس ایپ میں بھی رہ چکے ہیں بورڈر پر تینات رہ چکے ہیں سینئر آئی پی ایس افسر لیکن کمال یہ ہے کہ اتنی مصروفیتوں کے باوجود ایسی ذمہ داریوں کے باوجود اس شخص نے اپنی احساس کی نزاکت کو بچایا ہے اور احساس کی نزاکت کو وہی شخص بجا سکتا ہے جس کے اندر شعر ہوتا ہے عدیب ہوتا ہے سچا قلم کار ہوتا ہے میں اس تمہید کے ساتھ التماس کرتا ہوں بہت ہی پیاری غزل کا نمائندہ نام جناب فیاض فاروقی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور بہت خوبصورت شائری سے نوازیں جناب فیاض فاروقی بہت بہت شکریہ دو باتیں ایسی ہوئیں جو تحریک کا باعث ہیں پہلی بات تو یہ کہ میرا حوالہ ایک پولس آفیسر کے طور پر ہے تو سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسٹیج سے اہدہ نہیں ہنر بولتا ہے کیا بات بے شک تو میں آج آپ کے سامنے ایک پولس آفیسر کے طور پر نہیں ایک شاعر کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہوں آپ یہ بھول جائیے کہ میں کون ہوں آپ مجھے ایک شاعر کے طور پر سنیے بے شک دوسری بات منظر بھائی نے بہت اچھے اشار سنائے پر جاتے وقت ایک افسر کے حوالے سے انہوں نے رشوت کا بھی ذکر کیا تو مجھے اپنا ایک شیر یاد آ گیا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں سب سے پہلے کہ گھر جو بھرنا ہو تو رشوت سے بھی بھر جاتا ہے کیا کہ نہیں گھر جو بھرنا ہو تو رشوت سے بھی بھر جاتا ہے ہاں مگر اس سے دعاؤں کا اثر جاتا ہے اور ایک عجب دور کہ دستار بچانی مشکل ایک جب دور کہ دستار بچانی مشکل اور اس کو جو بچاتا ہوں تو سر جاتا ہے ایک جب دور کے دستار بچانی مشکل بہت شکریہ گھر جو بھرنا ہو تو رشوت سے بھی بھر جاتا ہے ہاں مگر اس سے دعاوں کا اثر جاتا ہے اور ایک جب دور کہ دستار بچانی مشکل ایک جب دور کہ دستار بچانی مشکل اور اس کو جو بچاتا ہوں تو سر جاتا ہے بہت بہت شکریہ ایک مطلع اور ایک شعر ملازہ فرمائیں کہ ہوں اس کے سامنے تو بات بھی گویا نہیں آتی ہوں اس کے سامنے تو بات بھی گویا نہیں آتی وگرنا گفتگو کرنی بھی ہم کو کیا نہیں آتی کیا کہنے ہیں وگرنا گفتگو کرنی بھی بھی ہم کو کیا نہیں آتی اور عجب مجبوریاں ہیں راہِ الفت میں میری دیکھو کہ اس کو دل نہیں آتا مجھے دنیا نہیں آتی کیا کہنے ہیں با 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 جب مجبوریاں ہیں راہِ الفت میں میری دیکھو کہ اس کو دل نہیں آتا مجھے دنیا نہیں آتی اور یہ مطلع جو میری آج کی کیفیت ہے میں جس مقام پر ہوں اور میں یہ نوجوانوں کے نظر کر رہا ہوں کہ یہ معنی آج آسانی بہت ہے یہ معنی آج آسانی بہت ہے مگر کل خاک بھی چھانی بہت ہے یہ معنی آج آسانی بہت ہے ہم سامنے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا آج دیکھتے ہیں پر جس راستے سے گزر کے یہ منزلیں حاصل کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ بس تمہارے لئے وہی سب کچھ ہے جس کے لئے تم نے کوشش کی اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ منزل مقصود تک پہنچتے ہیں یہ معنی آج آسانی بہت ہے مگر کل خاک بھی چھانی بہت ہے اور چراغوں کو بھی جلنا ہے سہر تک چراغوں کو بھی جلنا ہے سہر تک ہوا بھی آج توفانی بہت ہے چراغوں کو بھی جلنا ہے سہر تک ہوا بھی آج توفانی بہت ہے بہت شکریہ بہت بہت شکریہ شیر ملہدہ فرمائے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کا ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کا ہونا سیکھنا پڑتا ہے بندوں کو بھی بندہ ہونا سیکھنا پڑتا ہے بندوں کو بھی بندہ ہونا اور یوں برا ہونا ہر اچھے آدمی کی نظر کر رہا ہوں میں جس کو کبھی کسی وقت میں احساس ہوا ہو کہ اس کو برے لوگوں کے ہاتھوں دھوکہ یا کہیں پر فریب حاصل ہوا ہو کہ یوں برا ہونا تو دنیا میں برا ہے لیکن یوں برا ہونا تو دنیا میں برا ہے لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا ہے اچھا ہونا یا بات ہے یوں برا ہونا تو دنیا میں برا ہے لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا ہے اچھا ہونا اور یہ شیر ملازہ فرمائے کہ یہاں پہ الجی یہاں پہ الجی ہے وہاں میں الجی ہے یہاں پہ الجی ہے وہاں میں الجی ہے یہ عشق بیل میرے جسم و جاں میں الجی ہے یہ عشق بیل میرے جسم و جاں میں الجی ہے اور ذرا سی بات ہے کہنے کو عشق ہے تم سے ذرا سی بات ہے کہنے کو عشق ہے تم سے مگر یہ بات بھی کب سے زباں میں الجی ہے مگر یہ بات بھی کب سے زباں میں الجی ہے اور بہار کہنا پڑے گا خضاں کے موسم کو بہار کہنا پڑے گا خضاں کے موسم بہار کہنا پڑے گا خضاں کے موسم کو اسی پہ بعد گلو باغبا میں الجی ہے کہاں کہنے ہیں بہار کہنا پڑے گا خزا کے موسم کو اسی پہ بات گلو باغبا میں الجی ہے بہت بہت شکریہ جی یہاں پہ الجی ہوئی ہے وہاں میں الجی ہے یہاں پہ الجی ہوئی ہے وہاں میں الجی ہے یہ عشق بیل میرے جسم جاں میں الجی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ناقد اگر موجود ہوں تو انسان کو بہتری کے مواقع حاصل رہتے ہیں نہیں بلکل ٹھیک بات ہے ضروری ہے بلکل یہاں پہ الجی ہوئی ہے وہاں میں الجی ہے یہ عشق بیل میرے جسم جاں میں الجی ہے بہت بہت شکریہ ایک غزہ لورہ آپ کو سناؤں گا اس کے بعد میں چونکہ ایک لمبی فہرست ہے اور میں ٹائم نہیں لینا چاہتا اس کے لئے مطلب ملادہ فرمائے لوگ ملتے ہیں گلے یوں دلے بیزار کے ساتھ لوگ ملتے ہیں گلے یوں دلے بیزار کے ساتھ جیسے دیوار ملی ہو کسی دیوار کے ساتھ لوگ ملتے ہیں گلے یوں دلے بیزار کے ساتھ جیسے دیوار ملی ہو کسی دیوار کے ساتھ اور غزل کا یہ شیر ملازع فرمائے کہ شہر میں کچھ تو ہیں اس بات پہ دشمن میرے شہر میں کچھ تو ہیں اس بات پہ دشمن میرے اس کی دیوار ملی ہے میری دیوار کے ساتھ شہر میں کچھ تو ہیں اس بات پہ دشمن میرے اس کی دیوار ملی ہے میری دیوار کے ساتھ اور یہ شیر ملازہ فرمائے کہ اس کا در کھلنے ہی والا ہے یہی سوچ کے ہم اس کا در کھلنے ہی والا ہے یہی سوچ کے ہم کب سے دیوار بنے بیٹھے ہیں دیوار کے ساتھ بہت بہت شکریہ اس کا در کھلنے ہی والا ہے یہی سوچ کے ہم کب سے دیوار بنے بیٹھے ہیں دیوار کے ساتھ اور یہ آج کا علمیہ ان تمام بے گھروں کی نظر کر رہا ہوں میں کہ چھت کے بارے میں بھی ہم سوچ ہی لیتے شاید چھت کے بارے میں بھی ہم سوچ ہی لیتے شاید ایک دیوار ہی بن جاتی جو دیوار کے ساتھ ایک دیوار ہی بن جاتی جو دیوار کے ساتھ اور مقتب ملادہ فرمائے کہ لوگ ظالم ہیں جو فیاض یہاں بیٹی کو لوگ ظالم ہیں جو فیاض یہاں بیٹی کو کہہ کہ دیوار ہی چن دیتے ہیں دیوار کے ساتھ